اسلام علیکم ویلکم تو پکیزہ انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کام پکیزہ انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کام کی طرف سے میں ہوں شویب احمد تو سٹوڈنٹس آج ہم کورلڈرہ کی کلاس نمبر سیونٹین سٹارٹ کریں گے تو آج کی کلاس میں ہم جس ٹول کے مطلق سیکھیں گے وہ ہے پین ٹول کوئی بھی گرافک کا سافٹر ہو اس کے اندر پین ٹول سب سے یوزفل اینڈ امپورٹن ٹول ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں تو فری ہینڈ ٹول اینڈ ٹو پوائنٹ لائن ٹول اینڈ اس کے بعد جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا بیزر ٹول یہ تین ایک الگ الگ ٹول تھے لیکن ان تینوں کا ہی کام اگر کوئی ایک ٹول کر سکتا ہے تو وہ ہے پین ٹول پین ٹول کی مطلق سے ہم مختلف قسم کی شیپس کریئٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ایمج کو اگر ہم نے ایک تو ٹریس کر سکتے ہیں وہ ٹریس کرنے کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے جلد ہی دوسرا اگر آپ کسی بھی ایمج کا بھائی گرونڈ چینج کرنا چاہو تو وہ بھی اس سے چینج کر سکتے ہو تو یہاں سے ہم سیلیکٹ کرتے ہیں پہلے پین ٹول کو تو جیسا کہ تھا کہ ایک فری ہینڈ ٹول اینڈر ٹو پوائنٹ لائن جو ٹول تھا اس سے بھی کیا تھا ہم لائن ڈرہ کرتے تھے جبکہ بیزر ٹول جو تھا وہ ہمیں لائن ڈرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے کرو کرنے کے بھی اپشن دیتا تھا کہ اگر آپ اپنی لائن کو کرو کی شیپ دینا چاہیں تو وہ بھی بیزر ٹول کی مدد سے ایزلی دے سکتے تھے تو اب جو یہاں پہ ہم نے پین ٹول لیا ہے پین ٹول سے یہ فیدہ ہے کہ اگر آپ دفعہ کلک کرتے ہیں دین یہ دیکھیں آپ کو لائن شو ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جبکہ بیزر ٹول کے اندر آپ کو لائن شو نہیں ہوتی تھی جب اینڈ دوسری سائٹ پہ دیکھیں تو ٹو پوائنٹ لائن کے ٹول کے اندر آپ کو لائن تب شو ہوتی تھی جب آپ کلک کر دیتے تھے یہاں پہ اگر شیفٹ پریس کرو گے تو بلکل ہی سٹریٹ لائن ڈرہ ہوتی ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ دیکھیں بلکل ہم نے ایک سٹریٹ لائن ڈرہ کی ہے اس سے پہلے کے مزید ہم اپنی آگے کلاس کو کنٹینیو کریں یہاں پہ میں شارٹ کٹ کی کو اون کر دوں پہلے تو اوکے یہ ہماری شارٹ کٹ کی اون ہو چکی ہے اب جو بھی شارٹ کٹ کی یوز ہوگی وہ آپ کو یہاں پہ شو ہوتی رہے گی تو بات کر رہے تھے پین ٹول کی یہ ہم نے ایک کلک کی تو یہاں پہ دیکھی تو آپ کو لائن آپ کے پوائنٹر کے ساتھ شو ہو رہی ہوگی یہاں پہ سیکنڈ کلک کرتے ہیں دین بھی لائن آپ کے پوائنٹر کے ساتھ ہی رہے گی ایسے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں دین ہم اسے یہاں سے جوئن کر دیتے ہیں اس کے بعد پک ٹول کو سلیکٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ایزلی آپ اپنی شیپ کو اب موو کر سکتے ہو اس کے اندر اگر آپ کلر فیل کرنا چاہو تو کلر بھی فیل کر سکتے ہو یہ تو تھا پین ٹول کی مدر سے ایک سٹریٹ لائن ڈرا کرنے کا طریقہ اب ہم پین ٹول کی مدر سے کرو کی شیپ کی لائن کریٹ کریں گے یہاں سے پین ٹول کو سلیکٹ کیا ہے ہم نے دین میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں دین اگر آپ نے یہاں پہ اس لائن سے چاہتے ہیں کہ کرو کریٹ ہو دین آپ نے ماؤس کا بٹن ہولڈ رکھنا ہے کلک کرنے کے بعد تو اس طرح پھر آپ اپنے ماؤس کو گمائیں گے اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہینڈل بن ہے تو یہ لائن آٹومیٹیکل ہی آپ کے پوائنٹر کے ساتھ آگے آ رہی اگر آپ ایسے ہی اسے کرو میں لینا چاہتے ہو تو یہاں پہ کلک کر دو سیمپلی اب اگر آپ یہاں پہ پین ٹول کو اپنے پوائنٹر سے ختم کرنا چاہتے ہو تو آپ کی بورڈ سے اسکیپ کا بٹن پریس کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا اس طرح یہ دیکھیں آپ کی ایک کرو میں شیپ کی لائن رہ ہو چکی ہے یہاں سے اگر اس کا ہم یہاں سے تھوڑا سا اس کی اوٹ لائن زیادہ کریں تو آپ کو یہ کلیئر نظر آئے گی یہ دیکھیں اگین یہاں سے پین ٹول لیتے ہیں اس کی ایک اور ٹپ سابس کے ساتھ شیئر کروں گا میں یہ ہم نے ایک دفعہ کلک کیا اب یہاں پہ ہم نے اس کو کرو کیا ہے یہ ایک دفعہ گین کرتے ہیں یہاں سے ایک کلک کرنے کے واج سے کرو کیا ہے اب اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ دیکھیں آپ کے مفت کے ساتھ آ رہی ہے اگر آپ اسے ختم کرنا چاہتے ہو آپ نے ایک اور پوائنٹ دینا اسے فارک زیپل اگر یہاں سے پہ کلک کر کے تو اس طرح کرو کریں گے لیکن یہ دیکھیں موز کے ساتھ آ رہی ہے پوائنٹر کے اگر آپ اسے ریلیز کرنا چاہتے ہو تو دین آپ نے کی بورڈ سے ایک کنٹلٹ پریس کرنا ہے اینڈ نوڈ کے اوپر کلک کر دینا جس طرح میں نے ابھی آپ کو کر کے دکھا ہے تو دین دیکھیں اب بلکہ وہ سٹریٹ آ رہی تھی پہلے کیا تھا وہ کرو کی شیئر میں آ رہی تھی تو آئی ہوپ سو آپ کو یہاں تک اس کی سمجھ لگی ہوگی نیکسٹ اب ہم اسے ایک دفعہ اس کے پریس کر کے ریلیز کرتے ہیں موز سے یہاں پہ ہم کوئی ایمج لے کے آتے ہیں میں آپ کو میری کوشش ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اگزیمپل کے ساتھ بتایا جائے تاکہ آپ کو کسی نہ کسی پوائنٹ کی ضرور سمجھ لگ سکے یہاں ہوم پہ جاتے ہیں یہاں ایمج پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہم یہاں سے کوئی پک دیکھتے ہیں یہ تو بہت ہی ذرا زیادہ لگے گا ہم یہاں سے کوشش کرتے ہیں کوئی سمپل سی پک اگر ہمیں مل جاتی ہے تو جنہیں فرزیمپل میں لیکن یہ جس طرح کہ میں ایمج جا رہا ہوں ویسی ایمج تو یہاں مجھے ملنی رہی جنہیں یہ ایمج مجھے کچھ تھوڑی سی بیٹر لگی ہے یہ ہم نے ایک ایمج یہاں پہ اوپن کر لی ہے اس سے ہم فرزیمپل اس کا آپ کو رزلٹ اتنا اچھا نہیں کیونکہ یہ پکسل پہ ہے اگر آپ اسے فرزیمپل ویکٹر میں کنورٹ کرنا چاہو تو پین ٹول کی مدد سے اس ایمج سے اس طرح ٹریس کر کے نکال سکتے ہو پہلے تو اس پہ رائی کلک کر کے اس کو ہم لاک کر لیں گے تاکہ ورک کرتے وقت یہ موو نہ ہو سکے اس کے بعد یہاں سے پین ٹول سلیک کریں گے اس کے بعد اگر یہاں پہ کلک کریں یہ ہم نے کلک کیا ہے اگر ہم یہاں پہ ہی لے کے آئیں تو میرے خیال سے تو میں بھی ہو جائے لیکن میرا جو مووس ہے یہ تو اسی پرابلم کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ یہ کلک کرنے سے تو یہ ہو گیا کلک تو میرے تو خیال سے یہ اگر ہم اسے ٹو پارٹس میں کریں تو یہ ایزی رہ گا ایک دفعہ کنڈرول زی کر لیتے ہیں یہاں تک کسے کرتے ہیں بہتے ہیں اس طرح اب آپ نے یہ دیکھے تو اپنا ہینڈل جو ہے اسے رموو کرنا ہے کیونکہ یہ دیکھیں آٹومیٹیکل جو کرو کر رہا ہے وہ ہمارے اوبجیکٹ سے سیمیلریٹی نہیں کھاتی مطلب کہ وہ کام نہیں دے گی ایلٹ پریس کریں گے نوڈ پہ کلک کریں گے پھر دیکھیں تو اگین سٹریٹ لائن آئے گی لیکن یہاں پہ پھر ماؤس نے پرابلم کی ہے ایک دفعہ ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں یہ ماؤس کیوں پرابلم کر رہا ہے یہاں پہ لاؤک کرتے ہیں اگین پین ٹول لیا یہ کچھ اس طرح اسے ٹریس کیا لیکن جب بھی میں سیکنڈ کلک کرتا ہوں میرے ماؤس کو مسئلہ کچھ اس وجہ سے تو یہ نا پہلی جو ہماری سیلیکشن ہوتی ہے اسے لیو کر دیتا ہے یہاں پہ اگر کوئی اور ایمج لے کے آئے ہیں لیکن ایمج کا اتنا ایشو نہیں ہے یہ لے کے آتا ہوں میں یہ بہت تھی دیکھیں تو اگر بڑی کریں تو بلکل اس کے پکسل پھڑ جاتے ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر اسی ایمج کو یہاں سے اسی کی سیلیکشن کروں تو بہت تیلے یہ ہوا تو ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب ہم نیکسٹ کریں گے پھر یہ ایشو ہی کریئٹ کرے گا اگین اب یہاں پہ کلک کر لیتے ہیں اس طرح سے اگین ہم یہ اسے اس طرح سے کرو کیا اگین یہاں سے میچ کرتے ہیں ایسی کہ ہو گیا ہوگا یہاں سے مووو ٹول لیتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی ایشو ضرور ہو گیا میرے خیال سے تو یہ جو ایک لائن تھی یہ ٹھیک نہیں لگی ہم سے اسے یہاں سے پہلے انلاک کریں گے دھر نا ڈریٹ کریں گے اب ہم یہاں پہ کوئی ایمج لے کے آئیں گے جس کا ہم یہاں پہ بیگرونڈ فارگزیمپل سمجھیں گے چینجر کرنا چاہتے ہیں فارگزیمپل یہ ایمج ہم نے اپن کی اس کے اندر اسے تھوڑا سا یہاں سے بڑا کر لیتے ہیں یہاں پہ جسٹ آپ کو میں جلدی جلدی ایک رفلی ساور کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح آپ اور کورا ڈرا کے اندر اگر بیگرونڈ بھی چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہو یہ اس طرح سے آپ نے سیلیکشن کر لینی ہے دین آپ نے اسے تھوڑا سا زوم کر لینے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سپیکیا کرنے ہیں پاور کلپ انسائیڈ پہ کلک کریں گے اینڈ تھوڑا سا یہاں پہ اوٹلین کے اوپر آپ نے یہ جو ہم نے پین ٹول سے ایک لگائی تھی اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح آپ جو ہوگی پک ہوگی اس کا آپ دیکھیں تو بیگرونڈ رموو ہو چکا ہے اس طرح آپ اب اسے یوزر لیک میں کر سکتے ہو یہ دیکھیں تو اوکے سٹوڈنٹ آئی ہوپ سو آپ کو کلاس اچھی لگی ہوگی نیکس کلاس میں ہم سیکھیں گے پی سپلائن ٹول کے بارے میں اینڈ پولی لائن ٹول اینڈ تھری پوائنٹ کرو تو ملتے ہیں نیکس کلاس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ جسد 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 جسد